اور آپ نے فرمایا ویلو لیل عرب من شر لن قدیف طرم عربوں کے لئے حلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے بھارک ماتا کی ٹکڑے کچھ دنوں پہلے گاندی نے کہا تھا میری ڈلاس کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے کیسے بن گیا وہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ بوجزہ تھا رمضان المبارکی ستائیسویں شب کو نازل ہوا ہے جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات نزول پاکستان کی اللہ نے ہمارے دشمن کو قتل کیا ہے گاندی کے لئے یہ موت سے کم بات نہیں تھی کانگلس کے لئے یہ موت سے کم بات نہیں تھی آپ نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چنا ہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوا ہے بدتری ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العزمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے لاز کروسیڈ مش نے بھی کروسیڈ کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مسلی میں فقیہ مسلہ دبین سے وہ رہندے بادخار اچھا خروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا یا عراق شام اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیص ترین دلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمانوں تم پر ہم نعاور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام امر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے در وہ آگے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ انگارہ ہے اوپر سے راکھ ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دنوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اور بہت حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگیا ہے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکال گئے ہیں انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجر پھونک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول گیا جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹی کی حفاظت کرے ایسے کرتا ہے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح موسیقی